بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون اینڈ موس ویلکم ٹو می چینل آج جو ہے بہت ہی موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے کہ پرگننسی ٹیسٹ میں کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں کہ آپ کا پرگننسی ٹیسٹ صحیح نہیں آتا یا آپ اس کو صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہے آپ کو کہ آپ پرگنٹ ہیں کے نہیں اکثر جو ہے کوسٹن آتی ہیں کہ اگر فینٹ لائن ہے تو کیا میں پرگنٹ ہوں دو لائنز آتی ہیں ایک لائٹ ہوتی ہے اس سے بھی لائٹ بہت لائٹ ہوتی ہے یہ تھوڑی سی پھر بھی ڈارک ہے اس سے بھی لائٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے بے شک لائٹ لائن ہے لیکن دو لائنز ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیسٹ لائن ہے یہ کنٹرول لائن ہے اور یہ ٹیسٹ لائن ہے اگر آپ کی کنٹرول اور ٹیسٹ دونوں لائنز ہیں it's mean you are pregnant اور آپ کا ٹیسٹ پوزیٹیو ہے آپ پرگنٹ ہو جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں ڈارک لائن ہے ٹھیک ہے تو یہ اور اگر آپ کی دونوں ڈارک لائن نہیں آتی ایک ڈارک لائن آتی ہے اور ایک لائٹ لائن آتی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیسٹ ایک صرف پرانی پڑی ہوئی ہے اس لئے تھوڑی یلو ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس میں فینٹ لائن ہے اس سے بھی لائٹ لائن آتی ہے یہ تو پھر بھی ڈارک ہے اس سے بھی لائٹ لائن آتی ہے اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے آپ ریگنٹو اور آپ نے کرنا کیسے ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے یہ میکس لائن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بلو کلر کی جو لائن ایرو کے نیچے ہے اس سے نیچے اپنی یورین میں جو ہے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اس سے اوپر ڈپ نہیں کر سکتے آپ اگر اس سے اوپر کریں گے تو آپ کا ٹیسٹ صحیح نہیں آئے گا تو آپ نے یہ جو میکس لائن کے نیچے یہ آپ ایرو کے نیچے جو لائن دیکھ رہے ہیں نا یہاں تک آپ نے کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ ارلی کر رہے ہیں پہلے کر رہے ہیں آپ کے پیریڈ مس نہیں ہوئے اور آپ پریگننسی ٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ نے ارلی مارننگ صبح اٹھتے ساتھی یورین میں جو ہے جو ہوم ٹیسٹ کرتے ہیں ہوم پریگننسی ٹیسٹ تو وہ کرنا ہے اور اگر آپ کو پھر بھی کنفرم نہیں ہوتا تو بلڈ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ آپ کی باڈی میں ایس سی جی لیول کتنا ہے اچھے یہاں آپ پاکی یہ ٹیسٹ ٹک بھی دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے نیگٹیو ہے صرف ایک لائن ہے چھیک ہے ایک لائن ہے اس کا مطلب ہے آپ پریگننٹ نہیں ہیں جیسے یہ دیکھ رہے ہیں یہ چاروں میں ایک لائن ہے دوسری لائن نہیں آئی ٹھیک ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ یہاں آپ کی جو ہے یہ کنٹرول لائن ہے چھیک ہے اگر آپ کی یہاں آتی ہے اور یہ اوپر والی لائن نہیں آتی اس کا مطلب ہے آپ نے ٹیسٹ صحیح طریقے سے نہیں کیا آپ کا ٹیسٹ صحیح نہیں ہے آپ دوبارہ ٹیسٹ کیجئے لیکن اگر آپ کی لائن اوپر آ جاتی اور نیچے نہیں آتی تو آپ پریگنٹ نہیں ہیں لیکن اگر لائن نیچے آتی اور اوپر کی لائن نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے آپ کا ٹیسٹ صحیح نہیں ہے آپ کو دوبارہ ٹیسٹ کرنا پڑے گا جیسے یہ دیکھیں یہ ہے پریگننسی ٹیسٹی یہاں اس کے اوپر ساری جو ہے انہوں نے لکھا ہوئے کس طریقے سے یوز کریں یہ دیکھیں جیسے یہ کنٹرول لائن ہے ٹھیک ہے اوپر کنٹرول لائن آنی ہی آنی اگر آپ پریگنٹ ہیں اور نہیں ہے کیونکہ کنٹرول لائن جو ہے آپ کا ایس سی جی لیول جو ہے اگر نہیں ہے آپ کی یورین میں تو کنٹرول لائن صرف آئے گی اگر ہے تو ٹیسٹ لائن آئے گی یہ جیسے آپ دو دیکھ رہے ہیں اگر اس طرح کا آتا ہے یہ سیکنڈ والا ٹھیک ہے اس کا مطلب آپ پریگنٹ نہیں ہیں لیکن اگر آپ کی لائن نیچے آ جاتی ہے یا کوئی لائن نہیں آتی ہے آپ ٹیسٹ کرتے ہیں کوئی لائن نہیں آتی ہے نیچے آ جاتی ہے اس کا مطلب ہے آپ کو دوبارہ ٹیسٹ کرنا پڑے گا آپ کا ٹیسٹ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دو جو ہیں کنفیوزن بہت سارا لوگوں کو ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ٹیسٹ کریں تو صحیح آئے گا اور اکثر پوچھتے ہیں تو فنٹ لائن بے شک ہلکی ہے یا گاڑی ہے کچھ بھی ہے تو آپ پریگنٹ ہیں اگر دو لائنز آ رہی ہیں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں اس ٹیسٹک پہ اور اگر نہیں آ رہی آپ نہیں ہیں اور اگر آپ نے صحیح طریقے سے نہیں کیا بعض اوقات یہ ہوتا ہے ٹیسٹک صحیح نہیں ہوتی آپ کی جو ہے پہلے پریگنٹسی ٹیسٹ آپ کرتے ہیں دو لائنز آتی ہیں لیکن بعد میں آپ کو پیریڈز بھی آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ٹیسٹ کیا تھا تو پریگنٹسی ٹیسٹ پوزیٹیو تھا لیکن ہمیں پیریڈ آگے وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کیمیکل پریگنٹسی بھی اس کو بولتے ہیں وہ کیمیکل پریگنٹسی ہو سکتی ہے جس میں آپ کی جو ہے ٹیسٹ لائن تو پوزیٹیو آئی تھی لیکن آپ کو ڈیٹ پر آپ کے پیریڈز آگے تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں اکثر ایسا ہو جاتا ہے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اللہ جو ہے بہتر کریں گے برحال یہ دو تین باتیں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھی باقی ویڈیو کو لائک کو شیئر کرنا نہ بھولئے دعاو میں یاد رکھے گا ٹیک ہے